سب سے بڑے ویمان واحق یدپوت آئین ایس وکرمہ دتے پر جا کر جائزہ لیا آپ کو بتا دیں کہ اس موقع پر موڈی نے کہا کہ اب بھارت نظریں جھکا کر بات نہیں کرے گا پرچند مہمت پانے والے دیش کے پردھان منتری آج دیش کے سب سے شکت شالی اور ویشالی دھپوت اور ویمان واحق جہاڑ آئین ایس وکرمہ دت پر سوار ہوئے قریب چار گھنٹے تک نلیندر موڈیس یدھپوت پر رہے اور اس دوران وہ مگ 29 میں سوار ہوئے یدھپوتو کاموگ اور سیکنگ ہیلیکاپٹر کے کرتب بھی دیکھے انہوں نے ہم آپ کو سلسلے وار طریقے سے بتاتے ہیں موڈی کا پورا دورہ کیسے ہوا سب سے پہلے نریندر موڈی گوڈا کے آئین ایس ہنسا نیوال بیس پر پہنچے جہاں نیوی چیف ایڈمیرل آر کے دھوون نے ان کا سفاگت کیا یہاں پردھان منتری کو گوڈ آف اونر دیا گیا اس کے بعد موڈی ہیلیکاپٹر میں سوار ہوئے یہاں سے موڈی اس ہیلیکاپٹر سے آئین ایس وکرمہ دیتی کے لئے نکلے کچھ ہی دیر میں موڈی کا ہیلیکاپٹر آئین ایس وکرمہ دیتی پر اترا یہاں سب سے پہلے نریندر موڈی نے میڈ 29 ویمان کا جائزہ لیا ویمان کے کوکپٹ میں سوار ہو کر انہوں نے آدھے گھنٹے تک اس کی تقنیق کو سمجھا ویمان سے اترنے کے بعد انہوں نے ویمان کے پائلٹ اور بائیو سینہ اور نو سینہ کے افسروں سے ہاتھ ملائیا کچھ دیر کے لئے موسم بگڑا تو موڈی کو آئین ایس وکرمہ دیتی کے اندر جانا پڑا لیکن موسم ٹھیک ہوتے ہی وہ باہر آئے اور یدھک پوتوں اور ہیلیکاپٹروں کے کرتب دیکھے نریندر موڈی نے آئین ایس وکرمہ دیتی کو دیش کو سمرپت کیا اس موقع پر پر عدحان منتری نے سینہ کا حاصلا بڑھایا مہارت کے نو جاروانوں کی ریلنٹ انویشن ریسرٹ ٹیکنولوجیکل اپریڈیشن سوشہ کی ہر پرکار کی طاقت اور ساتھ ساتھ ہماری مہارت شکلی بھی جتنی سامرتبان ہوگی دنیا کی کوئی طاقت کبھی بھی بھارت کے طرف آگ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی پردھان منتری بننے کے بعد نریندر موڈی کا دلی سے باہر کا یہ پہلا دورہ تھا جہاں تک آئینس وکرمہ دیت کی بات ہے تو بھارت نے روز سے اسے پندرہ ہزار کروڑ روپے میں خرید آئے یہ سولہ نومبر دوہزار تیرہ کو بھارت کے بیڑے میں شامل کیا گیا تھا اس پر تیس لڑاکو ویمانوں اور ہیلیکاپٹروں سمیت سولہ سو نو سینک سوار رہتے ہیں بیرو ریپورٹ انڈیا نیون انڈیا نیون